موزد سامین و حضرات ہر بلوے یوٹیوب چنل کی طرف سے ڈاکٹر منیر احمد بیڈانی کا آپ کو سلام اللہ خوش رکھے جو لوگ میرے چنل میں نئے ہیں اگر میرے چنل آپ کو پسند ہو میرے چنل اگر لوگوں کو فیدہ پہنچاتا ہے تو آپ جو ہے مہربانی کر کے اس کو سبکرائب کریں بیل ایک آپ کو دبائیں اور خوش سے لوگوں کو اس کے بارے میں بتائیں ابھی میں جو ویڈیو آپ سے شروع کر رہا ہوں یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں جو ہلتھ کے بارے میں زیادہ تور پر ہیں تو یہ کیونکہ ہمارا ہلتھ سے ریلیٹڈ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان ہمارے لئے نجات کا ذریعہ ہے ہمارے لئے علاج کا ذریعہ ہے سب سے پہلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آپ کو خشبو پیش کرے تو آپ اسے قبول کریں اس سے خدیہ نہ لیں خشبو جو ہے نہ اس کو حدیہ دیں خشبو کوئی دے تو یہ آپ پسند کریں یہ حضرت ابو حلالہ سے بھی یہ روایتہ ہے حضرت ان سے بھی روایتہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خشبو پیش کرتے تھے تو آپ قبول فرماتے تھے نمبر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی دودھ کوئی چیز لے کے جاؤ وہ برطن کو ڈھانپ کر کے لے کے جاؤ ننگا برطن ہوئے کوئی چیز بھی اس کو گھر کے رکھتی ہے نہ ننگی کوئی چیز گھر میں کھانے پکانے کی رکھنی چاہیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تیسری بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسیا خوری کے بارے میں کہ مسلمان ایک انتھلی میں کھاتا ہے اور کافر جو ہے سات انتھلی یعنی کافر سات گناہ زیادہ کھاتا ہے مسلمان کم کھاتا ہے اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور سارے حدیثوں میں ہے کہ جب آپ کھائیں تو کم کھائیں موک رکھ کے کھائیں جیسے آپ کئی بیماریوں سے پچ سکیں گے بیماریوں سے نجات کا ذریعہ یہ ہے جب بھی آپ پیٹ بھر کے کھاتے تو مٹاپا ہو جاتا ہے مٹاپا بیماریوں کا گھر ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ بخاری شریف میں بھی آئے ہر حدیث کی کتاب ہوئے کہ غسل والے دن جمعہ والے دن غسل فرمائے کریں اس کے بعد پرانی خجور جب بھی ہو اسے صاف کر کے کھائے کریں کیونکہ اس کے اوپر مٹی جا جاتی ہے یہ حضرت انس سے یہ روایت ہے اس کے بعد حضرت ابو حرانہ سے روایت ہے کہ جب بھی پنیر کسی کو پیش کرو پنیر کاٹ کے دیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کسی نے پنیر پیش کیا آپ نے اس کے ٹکڑے کر لیا پنیر کے ٹکڑے کر لیا اس کے بعد خجور اور تربوس دونوں اکٹھے کھا سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ خجور اور تربوس خجور جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ خجور کا گرم تر ہے اور وہ صد تر ہے جہاں دونوں اور دوسرے کے اثر کو زہر کرتے ہیں آپ یہ کٹھے کھا سکتے ہیں اس کے بعد خجور اور ککڑی بھی یہ حضرت ابو اللہ بن جعفر سے روایت ہے کہ آپ خجور اور ککڑی جو ہے کٹھے کھاتے تھے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حضرت جعفر بن عباس سے یہ روایت ہے کہ سرید جو ہے یہ تمام کھانوں کا ہیڈ ایم ڈپائرمنٹ ہے یہ مکمل غزہ ہے اس لئے سرید کھایا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تاقید فرمائی ہے اس کے بعد تلہ اور خجور کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلہ اور خجور کٹھے آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد سندھ جو قرآنی نباتات ہے ادرک زنجبیل قرآنی نباتات ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس کا مربع استعمال کریں زنجبیل کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آیا ہے جنت کے جو لوگ ہیں ان کو زنجبیل والے خشپو والے پرتوں میں پرتوں میں پیش کیا جائے گا اس کے بعد مہدی کے بارے میں جہاں مہدی جو ہے ہنا یا مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہنا اور مہدی سے اپنے زخموں کا علاج کیا کریں جہاں مہدی کلر کے لئے استعمال ہوتی ہے جہاں دلن کو سی جانے کے لئے استعمال ہوتی ہے جہاں مہدی کے ہنا کے رنگ بنایا جاتے ہیں وہاں بواسیر کے لئے مہدی کے پتے زیتون کے تیر میں گھر کر کے بواسیر والی جگہ پہ لگائیں مسے بھی جھا جائیں گے اور بواسیر ٹھیک ہو جائیں گے جہاں زخم ہو وہاں بھی مہدی کے پتے لگانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد تلبینہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غمگین دل والوں کے لئے دل کی بیماریوں کے لئے کوئی بیماری سے اٹھتا ہے تو آپ نے فرمایا ہے کہ تلبینہ کھائے کھو تلبینہ بار بار کھائیں جب تک مریض ٹھیک نہ ہو تلبینہ جو ہے عورتیں گھر میں پکا لیتی ہیں یہ تین چمچے دلیے کے ایک وہ دودھ کے در ڈال کے اس میں شاید پسند کا ڈال کے تلبینہ استعمال کریں تلبینہ کمزور بچوں کے لئے کوئی دواء لینے کی بھی جائیں کمزور بزرگوں کے لئے تلبینہ بہت اچھی گزہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کے نقشہ قدب پہ چلنے کی توفیق عطا کرے حضور پاک کا فرمان ہمارے لئے رحمت ہے حضور پاک صلو اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ان کا جو آنے والے جہنوں کے لئے بھی ان کی ہر بات جو ہے وہ ہمیں قبول کرنی چاہیے ہمیں سننی چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے کسی کا محتاج نہ کرے جو لوگ میرے چینل میں نئے ہیں میرے چینل سبکرائب کریں اللہ آپ کو خوش رکھے اسلام علیہ وسلم